اسپیر وید ہماری نائے سننے والوں سے بزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دمائیں تاکہ تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہیں جب قسمت کی دیوی مہربان ہوتی ہے تو اسطنبول کی گلی کی تبایف کو سلطنہ روم کی ملکہ بنا دیا جاتا ہے ایک ایسی بچی جس نے اسطنبول کے سٹیڈیم میں اپنے خاندان کو فاکو سے بچانے کے لیے بھی اکمہ بھی وہ ملکہ کیسے بننی آج کی ہماری کہانی بڑی انٹرسٹڈ ہے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ نوجوانوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے چھٹی صدی اس وی میں دقریباً 20 سے 20 سال کی ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی مشرقی سلطنت روم میں مصر سے تنہا سفر کر دی ہوئی موجودہ ترکی کے شہر انتقیہ پہنچی اس لڑکی کی منزل اس وقت کی دنیا کی سب سے وسیع و عریض سلطنت دار اور حکومت اسطنبول تھا موریقین نے لکھا اس طبیل سفر کے دوران تھیوڈورا نامی اس لڑکی نے زندہ رہنے کے لیے جسم فروشی کی اور سفر جاری رکھا کیونکہ اس لڑکی تھیوڈورا کا تعلق نیچی سطح کے تھیٹھر کی دنیا سے تھا اور موریقین لکھتے ہیں اس زمانے میں تھیٹھر کی لڑکیوں کا جسم فروشی کرنا معمول کی بات تھی عرصہ دراز سفر کرتی یہ انتقیہ پہنچی اور اس کی ملاقات تھیٹھر کی دنیا سے تعلق رکھنے والی میس ڈیونا سے ہوئی اور میس ڈیونا کو خوبصورت نازک تھوڈیو پسند آئی اور اس دن تیوڈورا کو معیوس دیکھ کر میس ڈیونا نے اس سے پجا پوچھی تو تیوڈورا نے میس ڈیونا سے ایک صوبائی اہلکار کا ذکر کیا جس سے پہلے انستمبول میں اس کی ملاقات ہوئی تھی اور وہ اسے دل دے بیٹھا تھا اور تیوڈورا کو سورش ہے جو آج کا لبنان کا حصہ ہے اپنے گھر لے گیا اور کچھ عرصہ حوض پوری ہونے پر گھر سے نکال دیا لیکن میس ڈیونا تو ایسے کئی واقعات یہاں دیکھ چکی تھی میس ڈیونا نے اس اسے تسلیح دی اور کہا کہ معیوس مت ہو قسمت کی دے بھی تم پر میاربان ہونے والی ہے تیوڈورا جیسے پاس منظر کی لڑکی کے لیے میس ڈیونا کی یہ دی گئی تسلیح کتنی جلد پوری ہو جائے گی اس کا تو شاید اس وقت کی سلطنہ روم تو کیا شاید کسی بھی معاشرے میں تصور بھی نہ کیا ہوگا میس ڈیونا کے بارے میں تاریخ اس کے بعد خاموش ہو جاتی ہے لیکن اسمبول کی تواف گلی کی ناچنے والی تیوڈورا چاند ہی برسوں میں سلطنہ روم کی ملکہ بن جاتی اسے آج تک ایک طاقتور ملکہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جس نے تین بریازموں پر پھیلی اس زمانے کی مشرقی سلطنت روم یا سلطنت پر دو دہائیوں تک اپنے شوہر شہنچاہ جسٹ نین کے ساتھ مل کر راج کیا تاریخ کی کتاب دی پاور گیم ان ایون لکھتے ہیں کہ تاریخ میں فنکاروں اور جاسوسوں کی دنیا کا ہمیشہ سے تعلق رہا ہے اور تھیٹھر سے تعلق رکھنے والی میس ڈیونیا بھی اس روایت کا حصہ تھی جہاں مشرقی یورپ کے پہاڑوں میں ایک غریب کسان کے گھر پیدا ہونے والے جس نین سلطنت کے مستقبل کے شہنچاہ بننے کے مضبوط امیدوار ضرور تھے لیکن ابھی بقیدہ طور پر ولی اہد نامزد نہیں ہوئے تھے انہوں نے محلاتی سازشوں اور سیاست کا مقابلہ کرنے کے لئے دیگر تیاریوں کے علاوہ مخبروں کا بھی ایک جال بنایا ہوا تھا میس ڈیونیا بھی اس گروپ کی ایک خفیہ ایجنڈ تھی اور غالباً اس نے تیوڈورو کو بھی جس نین کی سیکرٹ سرویس میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس لئے اس نے اسے کہا تھا تم پر قسمت کی دیوی مہربان ہونے والی ہے انہوں نے لکھتے ہیں کہ میس ڈیونیا سے تیوڈوریا کی ملاقات ایک تاریخی واقعہ تھی کہ آخر معاشرے کے انتہائی بس طبقے سے تعلق رکھنے والی تیوڈوریا عزتدار جیسی عورتوں سے عزتدار لوگ جس کے قریب سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتے اس کی ملاقات سلطنت کے اس وقت کے سینچاہ جس نین اول کے ہانجے اور مستقبل کے سینچاہ جس نین سے کیسے ہوئی جس نین چھٹی صدی کی رومی سلطنت کے طاقت ور مرکہ اسٹمبول سے بہت دور مشرقی یورپ کے پہاڑوں میں ایک غریب کسان کے گھر پیدا ہوئے اس وقت تک اسٹمبول کی ایک طاقت ور شخصیت بن چکے تھے اور انہیں لوگ سلطنت کے ولی عہد کے طور پر دیکھتے تھے قصہ کچھ یوں ہے کہ جس نین کی پیداش سے بہت پہلے اس کے مامو جس نین روم کی سرحدی علاقوں میں غربت اور سرحد بار سے قبیلیوں کی لوٹ مار سے تنگ آ کر سن چار سو پینٹ کے آس پاس بہتر مستقبل کے لئے زمین چھوڑ کر گھر چھوڑ کر دو دوستوں کے ساتھ اسٹمبول چلے گئے ایوز نیز بتاتے ہیں اس پیدر سفر میں ان کا کل سمان تن پر کبڑے کے علاوہ چند خوراک کے ایٹم تھے جس نین نے جسٹم نے ترقی کی سیڑھی پر قدم رکھنے کے بعد اپنے غریب خاندان کو نہیں بولا اس کی کوئی اولاد نہیں تھی لیکن انہوں نے اپنے دو بھانجوں کو گود لیا اور انہیں نہ صرف انسٹمبول بلایا بلکہ عالی تعلیم بھی دلوائی ان میں سے ایک جس جرمن زبرلس جرنل بنا لیکن اس کے بہت زیادہ ذاتی عزیم نہیں تھے جبکہ دوسرا جس نین تھا یہاں آکاریس نے توافوں کے ساتھ مل کر ساسن کی اور حکمرانی حاصل کی اور اس تواف نے دو دہائیوں تک یہاں پر راج کیا موسیقی